انسانی تاریخ کی سب سے بڑی گھنٹی بادشاہ دھما زیدی نے سن چودہ سو چوراسی میں تیار کروائی اس کا وزن تین سو ستائیس ٹن تھا اس گھنٹی کو سوائیڈوگان پاگوڈا نامی مندر میں لگایا گیا جو آج بھی میامار برما میں موجود ہے پورتگالی شخص فیلیپے نے اس گھنٹی کو ایک بڑی اسی کشتی ملے جانے کی کوشش کی مگر وہ کشتی اس گھنٹی کا بوجھ پرداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ کر پانی میں ڈوب گئی ہر شخص کی زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جب تین سو ستائیس ٹن والی گھنٹی کے بوجھ کی طرح کے باز بوجھ اس کی ناتواں کشتی کو اٹھانے پڑتے ہیں اور اس کی زندگی کی کشتی ٹوٹ کر پانی میں ڈوب جاتی ہے بیس اپریل دو ہزار اکیس بھی میرے لیے ایک ایسا ہی دن تھا صبح کے پانچ بجے امی کا فون آیا صبح صویرے کے اس کال سے پہلے حیرت ہوئی جو جلدی پریشانی میں بدل گئی امی نے بتایا کہ ابو جو چند دنوں سے تھوڑے بیمار تھے ان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی سانس چڑھنے لگائے ٹیسٹ کروائے تو پتہ لگا کہ کرونا جسم میں داخل ہے اور پھیپڑوں کو بری طرح متاثر کر چکا ہے امی نے کہا تم ابھی آجاؤ میرے ان سفری حالات کو لکھنے کا مقصد اپنی نوجوان نصر میں تلاش جستجو اور کوشش کا مادہ پیدا کرنا ہے اور دنیا میں کامیاب قوموں کے پہلو و پہلو اپنے اندر بہترین اور صاف جمع کرنے کی لگن بیدار کرنا ہے اور جب یہ لگن پیدا ہو جائے تو سفر کے لیے رکھتے سفر باننا مشکل نہیں ہوتا سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے ہزار ہاش حجر سایہ دار رحم ہے قائرین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کتاب بغیر کسی ڈائری نوٹس کے لکھی گئی ہے محض تصاویر اور یاد داشت کے سہارے سفر نامہ کے زمن میں سکول کے زمانے میں ابن بطوتہ کے نام سے تعریف حاصل ہوا تھا ہمارے نساب میں ان پہ کوئی مضبون بھی شامل تھا پھر بڑے ہو کر کئی دیگر سفر نامے پڑھنے کا اتفاق ہوا حکیم سعید صاحب کا سعید سیاہ بھی کافی طویل تھا وہ جہاں بھی جاتے واپس آ کر سیاحت کا حال ضرور لکھتے ہمارے ہاں بہت سے سفر نامہ ای نگار ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر محض کتابوں اور فرضی قصے کہانیوں کے بلبوتے پر سفر نامہ لکھ مارا محض کتابوں اور فرضی پر سفر نامہ